موسیقی موسیقی سی اٹھال وید افت امر آپ افت کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھیں کیونکہ میں نے تو آج دل کی بات کہہ دی آپ کو دل کی بات سننی ہو تو آپ ضرور اس چینل کو دیکھیں موسیقی ہائی ویوز ہنیف جولری ان وچز پریزنٹ سی اٹھال وید افت امر آج میں آپ کو جس مہمان سے ملوار ہی ہوں وہ ایک بہترین ایکٹریس ہی نہیں اس سے بھی زیادہ اچھی انسان ہے اور اس سے بھی بڑھ کے میری بہت کلوز فرینڈ ہے اور وہ ٹیلنٹ کا پاور ہاؤس ہے میں بات کر رہی ہوں وان این اونلی ہنہ دلپذیر ہنہ ہنہ ویلکم تو میرے شو ہلو ہنکیو سو مچ سو آر یو ریڈی تو سی اٹھال تونے آہ ایفنگ جو سوال کرو گی ایفنگ جو سوال کرو گی ایفنگ جو سوال کرو گی پتا ہے کہ میں تمہاری کتنی بڑی فان ہوں تمہیں پتا ہے کہ میں تمہاری کتنی بڑی فان ہوں اور صرف اس لی نہیں کہ تم ایک امیزنگ ایکٹر ہو تم اس سے بھی زیادہ امیزنگ انسان ہو اور آج میں نے اسی انسان سے بات کرنی اس کی کہانی سننی تینکیو سو مچ بہت کلوس تھی اپنے ابباس بہت کیا ریلیشنشپ تھا کیسا بچپن تھا بچپن مجھے یاد اگر بچپن کی طرف دیکھوں تو مجھے صرف میرے پاپا نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ میں نے گاڑی کے نیچے جب وہ لیٹ کے ٹھیک کرتے تھے تو میں بھی ان کی گاڑی کے نیچے ان کے ساتھ لیٹتی تھی بکری خریدنے جاتی تھی ایدگاہ میں جا کر اید کی نماز پڑھتی تھی اپنے اببا کے ساتھ ماشاءاللہ جنگی ہے اور مجھے دیکھو بہت ہی شکریہ مجھے دیکھو بعد مجھے دیکھے وہ کہتے تھے وہ کہتے ہی نہیں تھے وہ دیکھے دیکھے تو تو ایسی کونسی خاص بات ہے جو ان سے سیکھی اور وہ اپنے بچے میں بھی منتقل کی صحیح اور سچ کسی بھی پوائنٹ پر زندگی میں چاہے آپ کا کتنا ہی بڑا نقصان ہوتا ہو بات آپ نے وہی کہنی ہے جو صحیح ہے اور سچ ہے سچ کا ساتھ دینے بس اور وہی لیگیسی جیسے آٹومیٹکلی پاپر سے مجھ میں آئی اور مجھ سے پھر میرے بیٹے میں آئی تو مجھے ابھی صرف اس بات کا بہت زیادہ اتمنان ہے کہ وہ ساری ترینسومیشن ہو گئی اللہ کا شکر تو سچ بولنے کی وجہ سے کبھی نقصان ہوئے بہت بہت ہوا بہت ہوا لیکن پتہ کیا ہوتا ہے سچ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں فار انسٹنس اگر کوئی کسی کے کہے پہ میرے بارے میں کچھ ایسا کہتا ہے جس سے کہ اس سے انرجیز ڈسٹرب ہوتی ہیں نا اکثر جب لوگ اچھے خاصے تھے اور آپ کو دیکھ کے ان کی نظریں بدل گئی وہ بالکل رخ موڑ کے چلے گئے تو یہاں آکے ایک کیفیت آتی ہے کہ کیوں کیا ہوا اور سب کا جب ایک ہی روئیہ ہو تو ایک انرجی آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے یہ انرجیز کس طرح ڈسٹرب نہیں کرنی ہے یہ میرے امباد کو جبتا ہے آرے واہ اس سے بڑا سبب تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اور یہ نہیں کہ انہوں نے بٹھا کے سکھایا ہو ان کو ہم نے دیکھا میں نے دیکھا شاید ان کو میں نے سب سے زیادہ دیکھا ہے ان کو میں نے دیکھا اور میں نے سکھا اور مجھے لگا کہ یہ صحیح ہے اتنی ٹیلنٹڈ ہو اتنا اندر اتنا بھراو ہے چاہے وہ کومیڈی ہو چاہے وہ سیریس کیاریکٹر ہو چاہے وہ ممکری ہو چاہے وہ ہوسٹنگ ہو you are a powerhouse بچپن میں پتا تھا ابھی بھی نہیں پتا اور دعا کرو کہ کبھی نہ پتا چلے پتا ہی نہیں چلا تھا کہ میرے میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور میں یہ کر سکتی ہوں ابھی بھی نہیں ہے افت کیسی باتیں کرتی ہو ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے بتا نہیں لوگ کہتے نہیں آپ انکساری ہے آج ہی ہے لیکن سچ کہہ رہی ہوں نہ یہ اندازہ تھا نہ یہ اندازہ ہے اور نہ کبھی ہوگا کہ میں کیا کر سکتی ہوں کہاں تک جا سکتی ہوں ہاں ایک ایک حوصلہ ایک طاقت ضرور ہے جو کہتے نا ایک مضبوطی اس کو کہلیں وہ ضرور ہے ایک اپنی بہت اماندار کوشش کرنے کی وہ ضرور ہے اور وہ میں کرتی ہوں باقی جو دینا ہے جس جگہ پہ اس نے مجھے اللہ نے سوچا ہوا ہے جو کام اس نے مجھ سے لینا ہے وہ تو وہی جانتا ہے مجھے کیا پتا تو اپنے آپ کو سوچ سوچ کے کیا دماغ خراب کرتے ہیں اتنا ٹائم کہ اس پر اپنے آپ سے علاوہ بھی بہت چیزیں سوچنے کی اببا کی لادلی بچپن اچھا گزرا لگتا ہے اببا نے لڑکوں کی طرح پالا آہاں لڑکوں کی طرح نہیں انہوں نے اس طرح پالا کہ یہ جنڈر بھی مضبوط ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو میرا بیٹا ہے کوئی فرق نہیں چھوڑا انہوں نے کہا if you're a girl تو یہ مجھ سوچو کہ تم نہیں کر سکتی نہیں میری ڈکشنری میں نہیں ہے شادی قبول آہ I think اب تو یاد بھی نہیں شاید 92 میں ہوئی ہوگی شاید تو love marriage تھی یا ما باب کی مرضی سے کی تھی آہ پسندیدی پسندیدگی تو ہوتی ہے اچھا پسندیدگی پسند کی شادی کیا پسند آیا تھا ایک تو سب سے بڑی بات کہ وہ جو عمر تھی میری اس وقت کے حساب سے اور ابھی بھی he was a good looking man یہ تھا تو سب سے پہلے اس عمر میں یہی پسند آتا ہے hi اتنا چاہا ہے تو کچھ یہ بات تھی اور پھر نہیں میں یہ نہیں کہتی کہ وہ کوئی بھرا انسان تھا he's a good hearted man he was a good hearted man ابھی بھی یقیناً ہوگا مگر شاید اس کے اندر اتنی مضبوطی نہیں تھی خود کو پہچاننے کی i wish دعا ہے کہ وہ یہ جنری پوری کر چکا ہو تو کیا اختلافات ہوئے تھیں پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ لگتی نہیں ہو ایسی کہ آرام سے کوئی رشتہ توڑ سکتی ہے میری زندگی میں جو اختلافات ہوئے ہیں وہ mostly میرے اختلافات نہیں ہوئے کسی سے وہ نظریاتی اختلافات وہ ایک الگ بات ہے مگر جس کے بھی اختلاف ہوئے اس کے ہوئے ہیں مجھ سے شاید کیا ان سے کیا رہو گیا تھا نہیں نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی بس ختم ہو گئی اور آپ کا ایک بیٹا ہے ہاں غصے میں شاید یہ ہوا تھا terror recall کرنے دو غصہ آیا اور غصے میں طلاق بھی دی اور اس کے بعد آپ اس فیل میں آئی اس کے کافی عرصے کے بعد اس فیل میں آئی کیونکہ میں نے کبھی ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا یہ کہ میں ایک تک کروں گی اور پھر وہ ہوتا گیا ہوتا گیا کڑی سے کڑی ملتی گی you know everything is happened for the ultimate good کوئی ڈیسٹینی ہوتی ہے کہیں کوئی رگریٹ نہیں خود کو کس بات کا کہ نب جاتی نہ ایسا ہوتا دیکھیں کہ یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ نب جاتی دو لوگ جب ایک گھر بناتے ہیں تو سب سے پہلی دعا یہ ہوتی ہے کہ وہ نب چاہیے اور اسپیسلی جب بچہ بھی ہو جائے ہاں لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکا اب اس کے لیے میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی اور واقعی یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ میرے ذہن میں کوئی بھی ایک ایسی بات نہیں آتی کہ وہ شکایت میں ہو سب سے بڑی بات یہ کہ کسی کے ساتھ بھی آپ وقت گزاریں جب آپ کو اس کے ساتھ بزارا ہوا کوئی خوبصورت خوشنما خوشگوار لمحہ ذہن میں نہیں ہے تو اس سے شکایت نہیں ہے نہیں ہے سہن میں میرے ذہن میں وہ کبھی کوئی ایسا کوئی وقت مجھے نہیں یاد آتا ریکال ہوتا کہ اس وقت ایسا ہوا تو میں نے یاد کیا ایسا ہوا نہیں میرے ساتھ اور اس کے پیچھے کچھ کوئی کرواھات نہیں ہے یہ it was آٹومیٹکل میری زندگی کی کہانی میں اس کردار نے آنا تھا اپنا کردار ادا کرنا تھا اور چلے جانا تھا it was like day this it was written اور میرے خیال سے اس نے اپنا کریکٹر بہت اچھا کیا ہاں and i wish him all the best that's big of you i must say اکیلے بیٹکو پالا کتنے سال کا تھا جب you were divorced I think وہ ہوگا تین چار سال کا بس تو کس طرح یہ ڈسیزن لے کے اکھیلے آنا اور یہ سب کرنا یہ پروسس کیسا تھا کیا سوچ کے شادی سے نکلی تھی کہ اب بس میں جاؤں گی اپنے ان پر کچھ کر لوں گی یا پیرنٹس کا سہارا تھا غصہ اس طرح کا کبھی نہیں ہے مجھ میں کہ یہ ہو گیا ہے تو اب میں یہ کر دوں گی نہیں غصہ نہیں بالکل بھی نہیں لیکن مشکل تو ہوگا نا ہینا ایک عورت جس نے کبھی کچھ پی نہیں کیا گھر میں سیٹلڈ ہے بچہ بھی ہو گیا ایک سکھیو اور ماں باپ کے گھر سے اٹھ کے شادی کر لی اپنے ان پر ہونا اے در تو لگتا ہے اور اس نائنٹیز میں تو ماحول بہت ہی بہت ہی اور ٹائپ کا تو اس وقت تو یہ ماحول ہوتا تھا کہ ڈیوارس ہو گئی ہے تو اس کو اس لڑکی کے پاس نہ بٹھانا جس کو نہیں دی لگ رہی ہو یہ ہے ہمارا میتھ بلکل ہے لیکن ان سے شکایت یوں نہیں ہے کہ وہ سب ٹرابٹ ہیں بچہ رہے جو اس طرح سوچ رہا ہے تو جو لوگ اگر پہلے ہی ٹرابٹ ہوں ان کو آپ کیسے چھیر سکتے مشکل بہت تھا بہت مشکل تھا جب آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا کہ اب آپ اس زندگی میں جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی خوف زدہ ہوتے ہیں جنہوں نے دوسری کہانیاں سن کے اور بتانی ہوتی ہیں مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ پہاڑ جیسی زندگی اکیلے کیسے گزارو گی پیچ اپ کر لو بہت جوان تھی تم بلکل جوان تھی تھا آئی ورس ای تنگ آئی ورس ای تنگ ٹوینٹی تھری آئی پچی تھی یا آہا تو پھر ہوا یہ کہ بہت مشکل بات تھی وہ بہت مجھے بہت سوچنا تھا مجھے بہت بات کرنی تھی خود سے اپنے آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہی وہاں سے ہوا سب سے پہلے کیا کام کیا تھا آہ ریڈیو کیا تھا اور آہ مختلف جوب تو کی نہیں تھی پھر اس کے بعد جب میں نے ذرا دیکھا جائزہ آس پاس کا میں نے کہا ریڈیو تک کیسے پہنچی جب کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے اندر یہ ہونا رہے تو ریڈیو تک کیسے پہنچی انٹرویوز دینے کا بہت شوق تھا اچھا ابھی بھی بہت ہے اب تو خیر کیونکہ سب واقف ہیں مجھ سے کہ بھئی یہ ٹیلیویجن میں کام کرتی ہیں مگر جب میں ٹیلیویجن میں کام نہیں کرتی تھی میں ہمیشہ انٹرویوز دیتی تھی مجھے بہت مزا آتا تھا چاہیے وہ میری ریلیونٹ فیلڈ ہو یا نہ ہو مجھے اس کا سوٹی میں بیٹھنے کا بڑا شاک ہوتا تھا جہاں پر سب بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک تنقیدی جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو تنقید ہے نا وہ تنقید مجھے بہت سٹرونگ کرتی ہے کیسی بھی ہو کہیں پر بھی جب زندگی کی پریکٹیکل زندگی کی افتدہ ہوئی تو سنبھل کر گرنا گیر کر پھر سنبھلنا جبکہ آپ کے اطراف کوئی ہاتھ ہی نہ ہو اور یہ قدرتی طریقے سے ہوا میری فیملی بہت اچھی ہے میری امی بہت پیاری ہیں میری بہنیں بہت پیاری ہیں مگر الحمدللہ جب مجھے ضرورت پڑی کہ میں کسی سے بات کروں تو وہاں پر کوئی نہیں ہوا کیوں وہ اس لئے ایسے نہیں کہ کسی نے جان بوچ کے کیا ایسا نہیں وہ ہیلپ جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی دور سرک جاتی تھی اور مجھے میں اس طرح تھی کہ میں اب گیر پڑی ہوں تو میں اٹھوں گی کیسے تو کسی چیز کو پکڑوں تو اٹھوں مگر وہ کس چیز کو پکڑوں کچھ نہیں تھا اس لئے مجھے بیلنس کرنا آیا اس باریک سے اسی رسی پر کہ کس طرح گھرنا نہیں ہے اس لئے مجھے وہ بیلنس آیا جب مجھے بہت شدید ضرورت تھی کہ میں کسی پیڑ سے بھی بات کرنے کو تیار تھی مگر مگر کوئی نہیں تھا دوست بھی نہیں تھے دوست نہیں بناتی دوست بناتی ہوں اور بہت دوست بھی ہیں مگر اگر دوستوں سے یہ بات کرنا شروع کروں کہ آج فیل سفوکیٹڈ اور یہ اب نہیں ہے یہ پہلے تھا تو دوست جو ہیں وہ بات پلٹ کے کچھ اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مجھے لگا کہ اس کی اپنی کپیسٹی اتنی محدود ہے میں کیا بچارے لوگوں پہ یہ وہ ڈالوں پھر اپنی دوستی خود ہی سے ہو گئی اور جب خود سے ہوئی تو خود سے بات کر کے اور پھر بہت کچھ بہت پیارے لوگ بھی زندگی میں اللہ تعالی نے بھیجے میری جو میری بہت بڑی گائیڈنس رہے جن میں کچھ کوئی ڈگری نہیں میں نے ان سے بقاعدہ لی لیکن میں نے ان سے سیکھا ان کے پاس بیٹھے بہت پیارے پیارے لوگ ہیں اور میں ان کے لیے جو اب ہیں اور جو اب پردہ فرم اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے میری بہت دعائیں still in contact اور مجھے لگا اس سب پوری کہانی سے کہ مجھے لگا کہ اگر اگر الہج جاؤ کہیں تو خود کو ڈھیلا چھوڑ دو ہاتھ پاؤں ہلانے سے دھاگے اور الہج جاتے ہیں just leave it اس پر اور آپ آپ کو جہاں پہنچانا ہے اس نے وہ پہنچا دے گا اتنا پکا ایمان ہے بہت کیونکہ جب تک لوگ مجھے جانتے نہیں تھے تو کیا مجھ میں وہ طاقت تھی کہ میں ایسا کچھ کروں کہ سب جان جائیں محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ قدر کے ساتھ کیا اتنی طاقت تھی میری نہیں تھی تو اب بھی نہیں ہے وہ پہلے بھی جس نے کیا اب بھی وہ ہی کر رہا ہے اور آگے بھی وہ ہی کر رہا ہے اب تک کیوں نہیں دوسری شادی کی کیوں نہیں کوئی زندگی میں آیا ہے اب تک تو میں ایک ڈیوٹی پر تھی کہ مجھے مصطفیٰ کی پرورش کرنی تھی اور اس پرورش میں 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 نے اب خود کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جب ڈیڈیکیٹ کر دیا تو دوسرے کاموں میں بھی مصروف ہو گئی پھر وقت ہی نہیں ملا پھر یوں ہوا سوچ خیال ہی نہیں آیا ٹائم ہی نہیں ملا اکیلے بیٹھتی تھی تو پڑھتی تھی بہت سارے کام ہیں پینٹنگ یہ وہ اکیلا ہونے نہیں دیا میں نے شاید خود کو لوگ ملتے تو ہوں گے یہ تو نہیں ہو سکتا تم جیسی عورت اور لوگ پیچھے نہ آتے ملتے تو ہیں کوئی پسند نہیں آتا نہیں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں سب اپنی اپنی جگہ بہت خوبصور ہے تو پھر کیا نخرا ہے آپ کا نگاہ شوق ابھی تک کسی تلاش میں ہے تیرا جمال تیرے خد و خال اپنی جگہ ارے واہ کیا تلاش کر رہی ہے ہنا کچھ بھی تلاش نہیں کر رہی کچھ بھی تلاش نہیں کر رہی کچھ بھی تلاش نہیں کر رہی میں صرف بیچی ہوں بس یوں ہی بیچی ہوں شاید کہیں کھلے آسمان کے نیچے وہ دیکھ رہا ہے مجھے اس نے جو مجھ سے کام کروانا ہے جو مجھے دینا ہے جو وہ دے گا تو اس کی مرضی اور جو نہیں تو اس کی مرضی لیکن اللہ نے ہاتھ پاؤں ماتنے سے تو نہیں روکا ہوا آپ کی اپنی بھی تو کوئی کوشش ہوتی ہے سب کچھ ہی آپ چھوڑو کہ میں آرام سے بیٹھی ہوں خود ہی ہو جائے گا یوں تو نہیں ہوتا میں نے تو کبھی کسی کریکٹر کے لیے کوشش نہیں کی میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا مجھے بھی چانس چاہیے میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ مجھے بھی اس سٹیج پہ اوپر چڑھا کے بٹھا دیں یہ میری خواہش ہی نہیں ہے کیا زندگی سے چاہتی ہو کچھ بھی نہیں یہ میری خواہش نہیں ہے میری خواہش اس فوکس ہو کر اپنا فوکس اس چیز پہ رکھ کے جو بھی چیز مجھ سے کروائی جا رہی ہے اس کو میں اس میبی آئیم پرفیکشنسٹ تو میں اور دوسروں کے لیے نہیں ہوں میں پرفیکشنسٹ اپنے لیے ہوں مجھے وہ فوکس اپنا برقرار رکھنا ہے جس پہ میں کچھ بھی کر جاؤں کچھ بھی مطلب کچھ بھی بچ جاؤں کچھ بھی کر جاؤں اپنے لیے کچھ بھی کر جاؤں اپنے لیے جو بھی کرو بیسٹ کرو بس مجھے یہ وہ ہے کہ اندر روشنی رہے فوکس ٹھیک رہے رہے نام اللہ کا بس اور کچھ نہیں چاہیے ایک بس وہ واقعا ہے جو ڈترینگ میں آئی میں نے سنا کچھ ایک شوٹا سا رول کر رہی تھی اور وہ اتنا اچھا کیا کہ اسی وقت اگلے رول کے لیے اچھا ہاں میں بتاتی ہوں ایک تھا شدی شاہد شفاعتی بلکل اس کا سانیا کا حضرت سانیا کا حضرت سانیا بھی بہت اس میں تھی وہاں میری اس سے ملاقات بہت تھی پیارا کوئی انسان ہے سانیا بہت پیاری ای لیو سانیا تو وہاں میں ملی تھی وہاں پر شدی نے مجھے کہ وہاں پاکے یہ کرلیتے ہیں کہ اب اس کو ہم نے خوب بنگالی نوکرانی بنا کے کیونکہ مجھے لگتا تھا اور اس سے پہلے کوئی ایکٹنگ نہیں کی بھی کچھ بھی آتا نہیں جاتا مجھے کیا پتا تمہارا بھی کیمرا کہاں رکھا ہے تھوڑا سا در نظر آ رہا ہے so i really don't care about کہ کہاں کیمرا رکھا ہے even in my کوئی scene بھی تو i am least bothered کے کیمرا کھا ہے وہ ڈریکٹر کا کام ہے وہ کر لے گا مجھے میرا کام کرنے دو اچھا تو اس میں پھر یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی glimpses شدی نے بہت اچھا ڈریکٹ کیا تھا جب وہ ڈراما زیادہ رول نہیں تھا دروازہ کھولنا کوئی بھنگان جھاڑو لگایا میں بھنگان کیا وہ ماسی جھاڑو لگایا وہ اتنا اتنا سا تھا اور پیروں کے شورت اس نے لیے ہمارے ہاں ایک بنگولین نوکرانی تھی تو وہ پیر ہمیشہ کھلے کھلے سے رہتے ہیں تو میرے ذہن میں وہ تھا تو آپ شرحانی بھی ہمارے ہاں ایہ بچپن سے بہت ہوا بچپن سے بہت یکی انگیگھا بچپن سے بہت سکتے ہیں مجھے پیر فاسی نے دیکھا کیونکہ فاسی نے لکھا تھا وہ ڈراما ببل جس میں سانیا تھی اور یاد نہیں مجھے کہ تو جب وہ دیکھا تو فاسی نے کہا یہ تو بہت اچھی پر فورمانس ہے مجھے بانس روڈ کی نیلو فر ایک پلے تھا مجھے فاسی نے کہا تھا میں نے سوچھا کہ نہیں میں نے مظہر سے کہا تھا کہ مجھے نا یہی خاتون چاہیے اس کردار کے لیے اس کے بعد ڈر لگے ہاں ٹی وی میں مجھے تو پتہ ہی نہیں دیکھنا کان ہوتا ہے یوں یا یوں اور ابھی پہ نہیں پتہ میں نہیں مان سکتا ایسے ہی تکے پہ تنہی دے سکتے تکے پہ ہوتی ہیں اچھی پرفارمنس کے لیے یا اچھی کریٹیوٹی کے لیے آپ کو ڈسکنیکٹ ہونا ہی پڑتا ہے اگر آپ ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے تو آپ اپنا ہنڈڈ پرسنٹ تو کر جائیں گے مگر وہ جو آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کی پرفارمنس اور اس آنکھ کے بیچ ایک پردہ حائل ہو جائے گا جو آپ کی کمال پرفارمنس نہیں دیکھ سکے گا اگر آپ ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے اپنے آپ سے اپنے آپ سے نہیں اپنے آپ سے اویر رہنا ضروری ہے مگر ان ساری چیزوں سے جو آپ کو کہیں سے کھیجتی ہوں اس فوکس کے بیچ میں کیسے کر لیتیو مجھ سے تو نہیں ہوتا بتا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ہے سب کچھ جو کیاریکٹر بھی کیا ابھی تک وہ اس کی مثالیں دی جاتی چاہے وہ مومو ہو چاہے کدوسی صاحب کی بیوہ ہو چاہے جتنا بھی تم نے سیریس کام بھی کیا اپنی جگہ ان سب کی اگزامپلز دی جاتی ہیں ان پرفارمنس کی کیسے فیل ہوتا ہے جب پتہ بھی نہ ہو کہ میں اتنی اچھی ہوں دیکھو میرا جو پلیجر ہے نا وہ کسی چیز کو دیکھ کر کسی کردار کو دیکھ کر اس میں ڈھل کے اس کو ایکٹ کرنے تک کا ہے ریزلٹ جو بھی ملے شورت جتنی بھی ملے کوئی فرق نہیں پڑتا مالک دا کم پھل پھل لونہ بشکر گزارو الحمدللہ رب العالمین کہ یہ مجھے موقع ملا کہ میں اپنی ذات کے اندر سے نکل کر کوئی اور کسی اور کی خوشی یا کسی اور کی انگزائیٹی یا کسی دوسرے زندگی کی وہ محسوس کرسک ہوں اس کو ان ایو بین تھرو اس انگزائیٹی ہی کی بات نہیں کر رہی ہے ہر ایک کا خوش ہونا اور ہر ایک کا پریشان ہونا ہر انسان کے اندر الگ الگ کیپیسٹی ہے تو وہ جانچنے کے لیے اس سے آپ کو گزرنا تو پڑتا ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے تو میرا کام جو ہے وہ وہاں تک ہے یہ لوگ مجھے پسند کر لیتے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے بلکل میں سب کے لیے کرتی ہوں مگر آپ لوگ پسند کر لیتے ہیں آپ لوگ اتنی محبت سے ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ میں اس جگہ پر اپنے اندر ہوں کہیں کہ وہ جو کریکٹر جو اب کبھی آتے بھی نہیں وہ کرنے کا موقع ملا وہ کرنے کا موقع ملا مطلب تھنکس ٹو فسی بھاری خان کہ انہوں نے اتنا اچھا لکھا مجھے لگتا ہے فسی تو لکھتا ہی آپ کے لیے نہیں فسی وہ ایسے ٹیلر میٹ کیاریکٹرز ہوتے ہیں اگر وہ آپ کے علاوہ کوئی کری نہیں سکتا مجھے بتاؤ خدوسی صاحب کی بیوہ میں آپ نے ستائیس کیاریکٹرز کیے کون کر سکتا ہے پاکستان میں نہیں کر سکتے ہیں مثلا ایکزامپل میں تو نہیں کر سکتی امان ایا تم نہیں کر سکتی لیکن تم چاہو تو کر بھی سکتی مجھے ایک نام بتا دو zaat ہے میں تو بہت خبر ہوں مجھے تو یہ بھی خبر نہیں تھی کی ہے یہ میں بھی کر سکتی ملنی اہ نہیں ہو گیا تو ہو گیا اب میں کیا کروں ہر ایک سامنے ایک راستہ ہے اور وہ جا رہا ہے اور اس راستے میں کوئی نہیں ہوتا یہ ہمیشہ یاد رکھنا کوئی بھی نہیں ہوتا ہر ایک کیا بتک رہی ہے یہ راستے میں کیا کیا نہیں ہوتا جو آپ کی کامیابی کا ایک راستہ ہے اس اور آپ ہیں اکیلے ہی ہیں ایک سیکمنٹ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے آپ کو میں دو دو ناموں کی چوائسیز دوں گی اس میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہے تصور آپ جو مرضی کرنے پر ایک چوز کرنا ہے ماہرہ اور مایا علی مایا علی نواز شریف اور عمران خان عمران خان سبا کمر اور میوش حیات سبا کمر ہمائیوں سعید اور فواد خان فواد خان شان اور مومر رانا شان اکرہ عزیز سونیا حسین اکرہ عزیز سجل اشنا شاہ سجل سبا حمید اور بشرا انساری سبا خنیل و رحمان کمر یا فسی باری خان فسی باری خان اگر آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے اور تھرٹی سیکنڈز ہیں آپ کے پاس کیا کہیں گی یہ کہوں گے کہ محبت سب سے بڑا جادو ہے جادو in a sense مطلب وہ نیگٹیو سنس نہیں کہ کوئی بھی کام محبت بس محبت اگر پیسوں کی ضرورت نہ ہو بڑے تو کیا کام کرنا پسند کریں گی پینٹنگ کروں بچوں کو پڑھاؤں چیزیں بناوں گھوموں پھروں ادھر ادھر جاؤں جانے سے پہلے اس دنیا سے اس پلانیٹ کا ایک ایک گلی کچھا دیکھوں بہت کام ہے مجھے بہت کام ہے ایکٹنگ نہ کروں اگر بیچ میں آئے تو کرتی چلوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہاں مجھے تو وہ وقت ہی سوچ کے بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ جیسے انسانوں کو پیسوں کی ضرورت ختم ہو جائے ہاں کتنے اجلے لوگ اندر سے نکلیں گے سوچو کتنا مزا آئے گا اچھا ایک چگہ میں نے سنا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اٹیچمنٹ کے بغیر محبت کرو ہاں وہ کیسے ہو سکتی وہ ہاتھ کھول کے ہوتی ہے مٹھیاں بند کر کے کبھی محبت نہیں ہو سکتی یا تو آپ محبت کرتے ہیں یا آپ خوف کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں یہ دو ہے اگر آپ خوف اور دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں رہ سکتی یا محبت ہو سکتی ہے یا خوف ہو سکتا ہے یہ جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں کسی بھی رشتے میں کسی بھی نہیں یہ اگر اس کا ایک اندر آ بھی جائے تو سمجھ لو کہ وہ محبت نہیں ہے it has to be change اور یہ اگر change نہیں ہوگی تو آپ کو پھر دکھ دے گی کسی کو I love you کہنا زیادہ مشکل ہے یا I don't love you کہنا زیادہ مشکل ہے میرے لئے تو I don't love you کہنا بہت آسان اور میں کہتی رہتی ہوں کہ love ایک الہدہ بات ہے وہ بہت مطلب شاید زندگی میں شاید کبھی بھی نہیں آتی ہو یا کسی کسی کی زندگی میں آتی ہو لیکن ہاں مجھے لگتا ہے کہ وقتی طور پر یہ بات اس کا اعتراف کر کے بتا دینا کہ آپ کو محبت ہے بہت جرد چاہیے ہوتی ہے اور آپ کو محبت نہیں ہے یہ بتا دینا یہ بہت ضروری بات ہے ہم پھر مشکل نہیں ہے اب نہیں ہے پہلے بڑی بڑی مشکل ہوتی ہے اب نہیں ہے زندگی کا ایسا کون سا تجربہ ہے جو اپنی اولاد کو بھی منتقل کیا ہم ڈگنیٹی ڈگنیٹی کے ساتھ ہمیشہ صحیح فیصلہ کر لو بس چاہے اس میں اپنی گردن کیوں نہ کٹتی ہو بولنا سچ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز جو آپ کے نظریات ہیں میں اس معاملے میں تھوڑی سی سٹبن ہوں میں نے اپنے بارے میں یہ سنا کہ میں سیٹ چھوڑ کے چلی جاتی ہوں اور بہت مشکل ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں میں بلکل بھی قطعی طور پر مشکل ہوں ہاں اگر کوئی نظریاتی اختلاف ہو جائے تو اس پہ پھر پھر لڑائی نہیں ہوتی اس پہ بھی ایک ڈسکشن ضرور ہوتا مشکل مشکل بھاری بھاری چیزیں زندگی میں نہیں ہیں اچھا ہے نا مجھے ایک بات بتاؤ آپ اور میں اب جی سیج میں ہیں انفرچنیٹلی ہمارے لیے اب کیریارکٹری نہیں لکھے لکھ ہیں ہم پور کرتے ہیں وہ کیریارکٹری جی سے جو اسے cig ایچ پرکٹ میں آتے ہیں آپ یوں آر واپڑ موجھ آپ کی جس کے لیے خاص کیریارکٹی جیسے اس کے لیے لکھ رہے ہیں ارے میں بھارے کیون چلیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں محبت اور نفرت کو گیج کر کے کہ یہ ہے اس حساب سے لکھے جا رہے ہیں ہمارے ہاں روئیے لکھے جا رہے ہیں جذبے لکھے نہیں جا رہے ہیں ہمارے ہاں کہانی اگر کسی کی سنائی جاتی ہے تو وہ سترہ سال کی اٹھارہ سال کی لڑکی ہو اسے پسند کرنے والا لڑکا اسے پانچ سال بڑا ہو اور ایک کی امی اببہ مان رہے ہوں ایک کی نہیں مان رہے ہوں بس تو جو کہانی لکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجی لکھا کرتے تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ کیا لکھنا چاہتے ہیں اور کیا میسیج کنوے ہوگا پہلے ہی ہوتا تھا تو ہمیں مختلف ڈراموں میں مختلف بہت کمال باتیں لکھی جاتی تھی جس سے کئی گریں کھلتی تھی اب جو ڈراما ہے وہ چینل کی طرف سے بتایا جاتا ہوگا شاید میں بھی چینل کی کوئی سٹریٹیجی ہوگی اور وہاں بڑے ذہین لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں یہ چار کریکٹر ہیں اس میں ہم نے اس کو لینا ہے اس کریکٹر ہم نے اس کو لینا ہے بس ایسی کوئی دبنگ سی چیز لکھ دو تو دبنگ سی چیز لکھی بھی آ جاتی کس رائٹر کے دل کی بات اس کے قلم سے بہنے کی اجازت ملتی ہے آج بتاؤ نہیں ملتی ورنہ ایسے ایسے اچھے لکھنے والے اور اتنے پیارے پیارے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں کہ اگر ایک سیماہی بھی ان کے قلم سے چلی جائے نا کسی ٹیلیویزن پہ تو معاشرے کے روئیے بدل جائیں کیوں فیل ہو گئے ہم اس پہ ہم تو کوئی چینج لائی نہیں پا رہے ایکٹنگ کے ذریعے سٹوری کے ذریعے اپنی انڈسٹری کے ذریعے دنیا میں پورے دنیا میں چینج آ رہا ہے ایکٹویزن چل رہی ہے آپ سیاست لے کے آتے ہو آپ سیاستی شعور دیتے ہو آپ عدبی شعور دیتے ہو آپ ریولوشنز لاتے ہو آپ جذبے پیدا کرتے ہو ہم کیا کر رہے ہیں بس اس کی میاں نے چھوڑ کے ایک اور عورت سے شادی کر لی اب یہ مسئلے بس چل رہے ہیں طلاق دے دی گلتی سے یہ مسئلے چل رہے ہیں میں مجھے لگتا ہے کہ ان مسئلے پورے جو ان دے ہول ایک سوسائیٹی کو ایک جو ایمیج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ اچھے پلیس بھی آئے ہیں میں نے بھی دیکھے بہت اچھے چھے پرفارمنس کی رائٹرز نے لکھیا ہے میں مجورٹی کی بات کریں ہم بھی مجورٹی کی بات کریں ایک دو تو آئیں بلکل آتے ہیں مطلب فسی نے بہت ڈیفرنٹ کام بہت اچھا تھا خلیل صاحب اچھا لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں ان سے بہت اختلافات ہو ان کی باتوں پہ لیکن وہ لکھتے ہیں بہت اچھے دیکھیں میں ان کے لیے نہ تو یہ کہہ رہی ہوں مجھے اختلاف ہیں ملاقات ہی میری ایک دو مرتبہ ہوئی ہے اچھے انسان ہیں آئی ریسپیکٹ ہم اور ان کی رائٹنگ بہت بہت اچھے مجھے لگتا ہے دیکھو پورے معاشرے کو جو ایک projection دی جارہی ہے یہ brain اس طرح کام کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں ابھی ہم سب لوگ بیٹھے ہیں کسی کسی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے گھنٹی بچتی ہے ایک بندہ وہاں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے بات برابر والا بھی اس کے ساتھ اٹھ کے ہر پانچ منٹ بات گھنٹی بچتی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے برابر والا بھی اس کو دیکھ کے کھاما کھا کھڑا ہو گیا پھر وہاں جو پانچ چھے لوگ بیٹھے تھے پھر جب پندری بینی سول بھی گھنٹی بچتی تھی تو گھنٹی پہ ایک دم سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے وداوٹ نوئنگ اینیفنگ کہ ہم کیوں کھڑے ہو رہے ہیں تو کسی بھی معاشرے کو اگر مفلوج کرنا ہو تو آپ اس کا سوچ پکڑ کے موڑ دیں کہ وہ سوچے نہ کہ میں کیا کر رہا ہوں میرے حقوق کیا ہے میرے فرائز کیا ہے ایک ریٹ ریس ہے جس میں آپ اس ریس میں لگ گئے ہیں کبھی رک کے راستے میں خود سے ہی پوچھ لو یہ سب کیا ہے ایسی کون سی تین چیزیں جو اس انڈسٹری میں ڈالنا چاہتی ہو اور تین ایسی چیزیں جو نکالنا چاہتی ہو ایک تو یہ جو اوارڈز کا سلسلہ ہے یہ گورمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور اس پہ اوثینٹک لوگ ہونے چاہیے یہ میری ایک خواہش ہے اور دوسری یہ کہ آپ کے ملک میں جو ٹلینٹیڈ لوگ ہیں یا جنہوں نے کوئی بھی اچیومنٹ کی ہوئی ہے اس سے پورے ملک کا نام روشن ہوتا ہے تو ان کے ساتھ جیسٹس ہونا چاہیے اور تھوڑے سے لار نورڈرز ہمارے ہاں کے چینج ہونا چاہیے بس میں چاہتی ہوں کہ میرے میرے انڈسٹری پہتے سے میرے انڈسٹری اچھی خوبصورت لوگوں اسے بھری بھی ہو اچھی طرح سب اچھا کام کریں اچھا پرانی فلموں کا بڑا شاک ہے بھی آپ کو ہاں بڑی دیکھتی بہت اور دیکھتی ہوں ایک وہ دور تھا پھر بیچ میں اسی کا دور آیا ڈراما ایٹی ایٹی ٹو اشواکیہ ڈرامے چلے بہت اس قسم کا چلا رہا اور اب ٹوینٹی ٹوینٹی ہے کونسا دور سب سے ہادا پسند ہے ہنہ کو ارے ہر دور کی اپنے مزیں لیکن وہ جو اب تو ٹیکنالوجی آگئی تو آپ کو وہ پرانا گانا دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ کتنی مزے مزے کی مجبوریاں ہوتی تھی اس زمانے میں لیکن اس حساب سے اچھی تھی کسی بھی دور کو آج کے دور کے ساتھ کھڑا کر کے اینلائز نہیں کر سکتے وہ ایک دور تھا بہت مزے کا اس کے بعد ایک دور آیا وہ بھی ایک لرننگ پیریڈ تھا میں نے ہر زمانہ انجوئی ہی کیا ہمیشہ آسا جی آپ بڑے کیریکٹرز کر لیتی ہیں کبھی آپ کچھ بن جاتی ہیں کبھی کچھ ذرا آپ کا امتحان لیتے ہیں سب سے پہلے شبنم بن کے دکھیں ریسنٹ یا پرانا پرانا یہ گدھا کس کا ہے میڈم یہ گدھا نہیں گھوڑا ہے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں ایڈیٹ اچھا بہاران عورت بن کے دکھیں کان کابتائیں بابو آپ کو آپ ہم سے پوچھیں گے ہم اٹھن کریں گے آپ کو سامنے چاہر بینگولی اب یہ تم بولیاں وہ کر رہی ہو یا یا ایکٹ کر کے دکھا رہی ہو ایکٹ کر کے دکھانا اے شونو کھو تھا بولنے ارے واہ اب بلکل تھے اور دو سپیکنگ تھے اور دو سپیکنگ تو میں تو مطلب مجھے وہ کیریکٹر نہیں آرہا مطلب تم ایکسنٹس پوچھ رہی ہو یا ایکسنٹس میرا خیال ہے کہ میں اسی طرح بولتی ہوں اور بہت اچھی اور دو بولتی ہے پنجابی آتی ہے ہاں پیاری بہت لگتی ہے مجھے پہ صحیح آتی نہیں اگر بول لیتی ہوں کی بول لیندے ہو نکیا 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 جملے بول لینے بول لینے گے ہاں تو مجھے و ہونے مجھے مزاج ہو اور میری جو کریونگ ہے وہ زبان کا مزاج سمجھ pacing کیلئے ہوتی ہے ایک مجھے لگتا ہے ایک نیا دروازہ کھل گیا ہے کوئی بھی لینگویج ہو اس زبان کا جو مزاج ہے اس سے جو واقفیت اور شناسائی ہوتی ہے وہ مجھے بہت پسند دنیا کی کونسی ایسی فلم ہے اگر دوبارہ بنے ہنہ کرنا چاہے مغلے آزم اور میں انار کلی بننا چاہے انار کلی بنو گی زائر تلیب کمار تو نہیں بنو گی ایک واقعہ چھوڑتا بڑے مزے کا کیوں ہسے تھے میرے پاپا میں نئی نئی انار کلی فلم دیکھی ہم نے مغلے آزم میں بہت چھوٹی تھی اور ہر فلم میں اپنے اببہ کے ساتھ دیکھی ہے ان کو بہت چھوک تھا وہ دیکھتے تھے اور بڑا انیلائز کرتے تھے اور بتاتے تھے تو وہ فلم دیکھی دونوں نے مجھ سے کہیں ہم دو تین دن کے بعد کچھ اٹھا دو یا کیا کر دو میں بہت چھوٹی تھی میں گئی اور دو تین قدم لینے کے بعد مجھے خیال آیا اس فلم کا میں واپس مڑی اور پاپا کی طرف آکھے تین دفعہ میں نے پاپا نے چند نہیں لگائی فلمی عورت پاپا نے اٹھا کے مجھے اس بات پہ ان کا ہسنا مجھے بہت یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی اور مجھے آدھے راستے میں خیال آیا انار کلی اپنے اببہ کے سامنے بڑی اچھا ہنا گاتی بھی بہت اچھا ہے یار میں بہت اچھا اب مجھے شاید بریدنگ کا پرابلم ہو گیا ہے یا یہ اتنا ذہن اُلج گیا ہے ہاں مجھے گانا پسند بہت ہے مجھے مجھے میوزک اچھا بہت لگتا ہے کوئی حسبحال گانا سنا حسبحال ابھی تو نہیں ذہن میں آنا تم بتاؤں کوئی غزل سنا دے یہ کیا کہ ایک جہاں کو کرو وقفِ ازدرام یہ کیا کہ ایک دل کو شک بانا کرسکو یہ کیا کہ ایک دل کو شک بانا کرسکو یہ کیا ہی ارے واہ اور حسبحال کوئی شیر بھی سنا دوں شیر جو ذہن میں آ رہا ہے اپنا سنا دوں اپنا ایک قطعہ ہے یہ مکمل اب میں تجھ میں کھو گئی ہوں مکمل اب میں تجھ میں کھو گئی ہوں میں قطرہ تھی سمندر ہو گئی ہوں جو پایا رازِ ہستی میں نے تجھ سے گداگر تھی قلندر ہو گئی ہوں ارے واہ 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 شکریہ بہت شکریہ آداد کیا ٹیلنٹ جو ہنا میں نہیں ہے کچھ بھی تو ایسا نہیں ہے جو نہیں کر سکتی ماشااللہ ماشااللہ بہت احسان ہے کیا ایکسپیکٹ کریں اب ہنا کیا نیا کرنے والی کچھ بھی نہیں کیا سوچا تم نے کچھ بھی نہیں لیکن ہاں مجھے لگتا ہے آنگے کہیں کچھ ہے ضرور یہ نا مومو کی وجہ سے ایک چھاپ نہیں لگ گئی کہ کومیڈی بسینہ سے کومیڈی کرانی دس تا ایور بودھر یو نہیں نہیں یہ تو بڑی پلاننگ کا ایک حصہ ہے خیر اس کو چھوڑو لیکن یہ کہ جس کو لگتا ہے اس کی اپنی منٹل کپیسٹی اتنی ہے تو میں مجھے پتا ہے کہ شاید کوئی بہت مزے کا کام آگے آجائے اتنی ہی خواہش ہے وہ جو نہیں کیا وہ کریں ایک اور آسمان کھلے اور کام کیا جائے واقعی یہ میرے نزدیک بہت ہی بہت بیمانی سی بات ہے ہاں مومو ہے ایک کریکٹر جب میں مہینے میں پانچ دن جاتی ہوں مومو کرنے تو میں پھر مومو ہی ہوتی ہوں لیکن مومو کا میری اپنی زندگی سے میری اپنی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اب اگر دنیا جو بھی کہتی ہے میں تو ویسے بھی ہمیشہ سے میں نے ہمیشہ بغاوت کیا اور ہمیشہ زنجیریں کاتی ہیں تو میں مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کروں کہ اس جملے کو لے کے میں یہ نہیں نہیں جو بھی جو سوچتا ہے تینکیو اللہ آپ سب کو خوش رکھے تینکیو سو مچھ ہینا فرمان ماشوہ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ افتاد کی خدمت میں حاضر ہوگی خدا پیس موسیقی